ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جب آپ کی ویڈیوز کے پر واش ٹیم زیادہ ہونے لگتا ہے السلام علیکم آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے شورٹ ویڈیوز کے حوالے سے اور ان کے وائرل ہونے کے حوالے سے 2023 سے جو یوٹیوب کی پالیسی شورٹ سے ریلیٹڈ ہونے جا رہی ہے اس سے آپ کا واش ٹیم کی سیٹنگ بھی چینج ہونے والی ہے اس طرح سے ہوگا کہ 1000 سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ 4000 آر واش ٹیم یا پھر 1000 سبسکرائبر کے ساتھ ساتھ 10 ملین ویوز آپ کا چینل ہو جائے گا اب یہاں پہ کرنا کیا ہے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ شورٹ پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن آپ کی ویوز نہیں آ رہے تو اس سے آپ کی اننگ کہاں سے ہونے لگیے ویڈیو آپ کی 15 to 25 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب بہت زیادہ بنا سکتے ہیں تو 20 to 25 سیکنڈ کی سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ آتی ہے یوٹیوب آپ کی کونسی ویڈیوز کو کنسیڈر کرتا ہے ایک منٹ سے کم کی ویڈیو اگر 59 سیکنڈ سے کم کی ہو لیکن ہم نے اس سے بھی کم رکھی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر آرڈینس ریٹینشن زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوٹیوب اس کو وائرل کرنے میں ڈال دیتا ہے یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز کے لئے آرڈینس ریٹینشن مطلب کتنے فیصل لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر 10% لوگ آپ کی ویڈیوز کو 15 سیکنڈ کی والی کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھیں انہوں نے ایک سیکنڈ دیکھی یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ شیئر نہیں کرے گا نہ ہی اس کو آگے ریکمینٹ کرے گا ہاں آپ کی ویڈیو کے اوپر پانچ لوگ آئے اور انہوں نے 15 سیکنڈ والی ویڈیو کو پورا پورا دیکھا تو یوٹیوب بار بار اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتا رہے گا امپریشن بڑھتے جائیں گے اور ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز بھی بڑھتے جائیں گے آپ نے کوپی پیسٹ والی ویڈیو کو نہیں زیادہ دیکھنا آپ نے اوریجنل کانٹنٹ لے کر آنا ہے سٹوری بیس قسم کی ویڈیوز بنایا سیڈ سٹوریز ہوتی ہیں اموشنل سٹوریز ہوتی ہیں اس طرح کی ویڈیو کے بھی وائرل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں فیمس یوٹیوبرز ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر آپ کمنٹری کر کے اپنے شارٹس بنا سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی ویڈیو کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وائرل ہونے میں دن میں کم از کم آپ نے تین شارٹس تو ضرور بنایا کم از کم مطلب اس کو پھر آپ گیپ اس طریقے سے دیں اسوبر ڈالی ایک دوپیر ڈالی ایک شام ڈالی سمجھیں ایک پوری میڈیکل ڈوز ہو گئی آپ کے چینل کے لیے آپ کی شارٹ ویڈیو کی بس بات یہی ہے کہ آپ نے کام کرنا کس طریقے سے اپنی ویڈیوز کو وائرل کرانے کے لیے اس طرح کی آپ نے سیکرٹ سیٹنگز کرنی ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور آپ کے چانسز اچھے سے گروہ ہو سکیں ان چیزوں کو سیکھیں گے مطلب کہ ٹرینڈز والی ویڈیوز ان کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا اگر آپ شارٹس کی طرف جا رہے ہیں اس سے آپ کی ویڈیو کے چانسز بڑھ جاتے ہیں وائرل ہونے میں بس اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ویوز نہیں آرہے یہ نہیں آرہا وہ نہیں آرہا آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی شارٹ ویڈیو کتنے منٹ کی ہے آپ دن میں کتنے شارٹس ڈال رہے ہیں آپ کی شارٹ ویڈیو کس ٹائپ کی بنا رہے ہیں کس ٹاپکس کے اوپر بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ری اپلوڈ یوٹیوب کی جو ہوتی ہے یوٹیوب جو ہے دیکھتا نہیں ہے کہ کانٹیٹی زیادہ یہاں پہ دیکھی جائے گی کیونکہ یہاں پہ کالٹیٹی کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کانٹیٹی کا زیادہ پڑے گا کیونکہ آپ دن میں زیادہ ڈالنے میں آپ نے ویڈیو ڈالتے جا رہے ہیں آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ویوز اس کے اوپر نہیں ہے آپ ایسا کریں ان ویڈیوز کو ہی اپلوڈ کر لیں کچھ سیٹنگز اس کے اندر تھوڑی سی چینج کر لیں آٹومیٹک لی آپ کی وہ ویڈیو آگے جانا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ اس کا ٹائم فریم بھی چینج کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس ٹائم کے اوپر آپ کا آڈینس ایکٹیو تھا تو آپ نے وہ ویڈیو اس وقت اپلوڈ کر لی تھی یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں خیال کرنی پڑیں گی ٹائٹل بھی آپ کا اس میں شورٹ ہونا چاہیے آپ نے ایک ہیش ٹیک ڈالنا ہے یوٹیوب شورٹ اور شورٹ اس کے علاوہ آپ نے زیادہ یہاں پہ ہیش ٹیک نہیں لگانے اس میں آپ نے ڈسکرشن ٹیک تھامنیل نہیں لکھنا کوئی بھی ویڈیو وائل کرنی ہوتی ہے تو اس کا آپ کا سارا کا سارا بیسک جو ہوتا ہے اس کا ریزن جو ہوتا ہے آپ کا اس کا واش ٹیم ہوتا ہے آپ نے بس یہ دیکھنے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر کتنا واش ٹیم آ رہا ہے آرڈینس ریٹینشن کتنا آ رہا ہے یہ اس آپ کی ویڈیو کے لیے چاہے لونگ ویڈیو چاہے شورٹ ویڈیو بیسک چیز آپ کی ویڈیو کے لیے یہ ہوتی ہے ٹرینٹس کے اوپر آپ نے لازمی طور پر شورٹس ڈالنے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کی آپ کا آڈینس ہے اور وہ آپ کی کس طرح کی بنائیوی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کے اندر اتنا کی ڈیفرنس کر کے چیزوں کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کر کے اپلوڈ کریں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز آگے بڑھیں گی اور آپ یہاں پہ اچھے سے گروہ کریں گے آپ کے ویوز بھی آئیں گے شورٹ ویڈیو کا ٹائٹل بھی اتنا بڑا بڑا نہیں لکھنے کی ضرورت نہ ہی شورٹ ویڈیو کا آپ نے شورٹ کو لانگ ویڈیو بنا لینے آپ کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے آپ کتنے سیکنڈز کے اندر کتنے ایکشن کے ساتھ اپنی شورٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آدھ آج دی ہے تو آپ کی شورٹ ویڈیو جو ہے بہت شاندار ہو جائے گی اور آپ اس کو اچھے سے آگے کیری کر سکیں گے اب میں کہتی ہوں آگے ٹائم آنے والا ہے اس طریقے سے جس میں کہ آپ شورٹ ویڈیوز پہ کام ابھی سے شروع کر لیں اپنے چینلز کے دو پورشن کر لیں مطلب کہ آپ دو طرح کے اس کے اوپر کام کریں شورٹ پہ بھی کام کریں لونگ پہ بھی کام کریں اگر آپ کے چینل مونیٹائز نہیں ہے اور آپ ابھی اس پروسس سے گزر رہے ہیں کہ آپ واش ٹائم اور آپ سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے کے لئے لگیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئی ہوگی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تل دین فی امان اللہ